موسیقی کرونا کی دوسری لہر کے وارزاری وائرس نے ایک دن میں مزید اسی افراد کی جان لے لی وبا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد نو ہزار تین سو تیس ہو گئی انسی او سی کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنچوں کے دوران دو ہزار چھے سو پندرہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں فعال کیسز کی تعداد چالیس ہزار پانسو تریپن ہو گئی اسلامباد میں اساتیزہ کا احتجاجی دھرنا رات گئے ختم راولپنڈی انتظامیہ کی مذاکرات کے دوران اساتیزہ کو تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی ڈی سی راولپنڈی نے کہا اساتیزہ کی تمام باتیں لاہور میں سنی جائیں گی وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت کی سربراہی میں بنائے گئی کمیٹی سے اساتیزہ کے وفت کی دوسرے میٹنگ پیر کو ہوگی مظاہرین کی جانب سے تھرنا ختم کیا جانے پر بھارا کہو مری روڈ کو ٹرافک کے لیے کھول دیا کیا کراچی کے تباہ حال میک میں فائر برگیٹ کے لیے اچھی خبر چین میں تیار ہونے والے پچاس فائر ٹینڈرز اور دو وارٹر باؤزرز کراچی کے لیے روانہ وفاقی وزیر علی زیدی نے ٹویٹ کیا جدیر فائر ٹینڈرز میں سات ہزار لیٹر پانی اور فوم کی صلاحیت ہے کرونا کے دوران سنتیں کھولنے کی مخالفت تراصل معاشی ترقی کی مخالفت تھی اپوزشن اپنے فیصلوں سے ہمارا حال بھارت جیسا کرنا چاہتی تھی مواب نے خصوصی شہباز گل کی ٹویٹ کہا اپوزشن لوٹ کا مال بچانے کے لیے ملک دشمنی تک جا چکی ہے وزیراعظم عمران خان نے دور اندیشی سے بہترین فیصلے کیے اکتیس دسمبر کا دن آئے گا اور گزر جائے گا استیفے جیبوں میں رہ جائیں گے آخبت نا اندیش پی ڈی ایم کو تاریخ دینے کی عادت پڑ چکی ہے وزیر علی پنجاب اسفان بزدار کے اپوزشن پر لفظیوار کہا پی ڈی ایم ٹولا جانتا ہے کہ استیفے دیئے تو خالی نشستوں پر الیکشن ہوں گے اس کرپٹ اپوزشن میں استیفے دینے کی اخلاق کی جررت نہیں وزیراعظم عمران خان کے ہوتے ہوئے انہیں لوچ مار کا حساب دینا ہوگا اپوزشن جتنے مرضی تر لے کر لے انہیں انناروں نہیں ملے گا شور شرابہ کرنے والے اقام پر رحم کریں اور منفی سیاست ترک کر دیں لاہور میں ایک ہزار بستر کا اسپتال بنانے کا منصوبہ سالانہ ترکیاتی پروگرام میں شامل کرنے کی منظوری معاملے خصوصی اطلاعات پنجاب فرداس آشیق آوان کہتی ہیں لاہور میں تیس سال بعد جنرل اسپتال بنایا جائے گا ماضی کے شعبازوں نے بڑھتی آبادی کے پیش نظر صحت کی سہولیات میں اضافہ نہیں کیا بزدار حکومت صوبے کے ہر شہری کو صحت انصاف کارڈ فراہم کرنے کے لیے دن رات کوششا ہے کراچی میں ایک طرف کچھرے کے دھیر دوسری جانب ناقص سیورج نظام غیر مناسب منصوبہ بندی سے شہری شدید پریشان کچھرا کنٹیاں بیماریاں بانٹنے لگیں شہر میں کچھرے کو سائنٹیفک انداز میں ٹھکانے لگانے کا کوئی انتظام موجود نہیں سیورج کا ناقص نظام بھی منصوبہ بندی کے فقدان کا مو بولتا ثبوت ہے ایم ڈی واتر بورٹ کا کہنا ہے سیورج نظام کی بخالی کے لیے بڑے پیمانے پر کام کرنے کی ضرورت ہے دو ہزار بیس میں سیاستدانوں کے پارلیمنٹ کے کم اور عدالتوں کے چکر زیادہ سال بھر لاہور ہائی کوٹ اور احتساب عدالت کی رہداریوں میں سیاستدانوں کے نام پکارے جاتے رہے شہباز شریف حمزہ شہباز کی پیشیاں جاری مریم نواز کو ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے عدالتی فیصلے کا انتظار احتساب عدالت نے سابق وجریعظم راجہ پرویز اشرف کو گیپ کو اس کینل میں بری کر دیا ملک بھر میں شدید سردی کی لہر میدانی علاقوں میں دھن کر آج شمالی علاقوں میں ہر طرف سے فیدی چھا گئی برف باری سے لطف اندوس ہونے کے لیے سیاہوں نے مالم جببہ کا رکھ کر لیا میک میں موسمیات کے مطابق سردی کی موجودہ لہر آئندہ ماہ بھی جاری رہے گی پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند اور قہر متوقع بھلائی خیبر پختونخہ اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر بارش اور پخاروں پر برف باری کا امکان ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکشپیش نیوز میں ہوں نجم الحسن باجفہ اور میں ہوں نبیلا سندو ہیڈلائنز آپ نے جانیے بلٹن کا آغاز اس پریک کے بعد بلٹن کا آغاز اس خبر کے ساتھ قومی ٹاپ آرڈرز کا بلہ پھر نہ چل سکا پویلین لوٹنے کی جلدی چار وکٹیں گوا دیں آپ کو یہ بتائیں کہ دوسرا ٹی ٹوینٹی قومی ٹاپ آرڈرز کا بلہ پھر نہ چل سکا پویلین لوٹنے کی جلدی قومی ٹیم نے چار وکٹیں گوا دیں ہیدر علی آٹھ رنز بنا کر کیچ دے بیٹھے جبکہ عبداللہ شفیق ایک بار پھر کھاتا کھولے بغیر ہی چلتے بنے موسیقی موسیقی ایسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارشت موجود ہیں سپورٹس ایڈیٹر زاہد مقصود صاحب زاہد صاحب آج ٹاپ آرڈرز کا بلہ تو نہیں چل سکا ہے لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حفیظ ہمیں تھوڑا بہت بلکہ اچھا خاصا چلتے دکھائے دے رہے ہیں تو کچھ امید رکھی جا سکتی ہے آج کے میچ سے نجم دیکھیں آپ نے درست کہا ہے کہ آج بھی ایک دفعہ پھر شہداب خان نے ٹاس جیتا اور پاکستان نے بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور بیٹنگ آرڈر میں تبدیلی بھی کی گئی ہے آج اوپننگ پہ عبداللہ شفیق کی جوہاں حیدر علی کو بھیجا گیا تھا جبکہ شہداب خود بھی جلدی بیٹنگ کے لیے آئے لیکن ابتدائی وہی حال ہوا جو پہلے ٹی ٹوانٹی کا تھا لگتا تھا کہ جہاں پر ٹی ٹوانٹی میں تھرٹی نائن پر پانچ گرین تھی شاید پاکستان نے وہی سے انہیں شروع کر دیا ہے کیونکہ پاکستان نے چھٹے آور میں ایک دفعہ پھر تیتیس رنس پر تین وکٹنگ آرڈی تھی اور حیدر علی نے ایک اچھا سٹارٹ کیا تھا ٹیم سعودی جو ان کا ایک انتہائی تجربہ کار بالر ہیں جو اب تک مجموعی طور پر تینوں فارمیٹ میں تھاڑے پانچ سو سے زیادہ وکٹنگ لے چکے ہیں ان کو چھکا لگایا پھر اسی آور میں وہ کیس دے کر چلتے بنے اس طرح سے آپ نے درست کہا ہے کہ جلدی وکٹنگ گر گئی ہیں اس وقت سب سے تجربہ کار ٹیم میں جو پاکستان کے ہیں چالیس سالہ محمد حفیظ وہ کھیر رہے ہیں وکٹ پر جمع ہوئے ہیں توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان ایک بڑا سکور کرنے میں کامیاب ہو ابتدائی میچ میں پاکستان نے کنکہ شہداب اور فہیم اچھا کھیلے تھے ایک سو ترکپن رنز بنائے تھے ابھی تک کیونکہ پندرہ آورز میں ایک سو سات پاکستانی ٹیم بنا چکی ہے محمد حفیظ کی بیٹنگ کی ابھی تک خاص بات ہے ایک ان کو چانس بھی مل چکا ہے جب وہ پینٹالیس رنز پر تھے لیکن اس کے بعد وہ اس وقت شہداب ملک کا پاکستان کی طرف سے سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکار توڑ چکے ہیں دوہزار دو سو اٹھائیس رنز جب انہوں نے بنائے تو وہ پاکستان میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاری بن چکے ہیں ان کے ساتھ دوسرے اینڈ پر خوش دلشاہ موجود ہیں اب لاسٹ چار یا پانچ اوورز پاکستان کے رہتے ہیں اگر پاکستان جمتا رہتا ہے اور اچھا کھیلتا ہے کیونکہ ابھی ٹرینٹ بولٹ کے بھی اوور بات کی ہیں ٹیم سعودی کا ایک اوور بات کی ہے تو پھر پاکستان کو بلکر ایک بڑا سکور کرنا ہوگا ورنہ اس پیچ پر اور کین ویلیم سن کی واپسی کے بعد دیر سو یا ایک سو ساٹھ سکور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو مشکل ہوگی یہ میچ بچانے میں ٹھیک ہے بلکل ابھی اسی کا ذکر کر رہے تھے زائد صاحب اور ابھی خوش دلچار جو ہے وہ چلتے بنے ہیں بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہے پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان آج یہ دوسرا ہٹی ٹوئنڈی میچ کھیلہ جا رہا ہے جس میں آج ایک بر پھر پاکستان کا ٹاپ آرڈر ناکام ہوا اس کے بعد حفیظ چلے اور قومی ٹیم نے پانچ وکٹیں گوا دی ہیں سپورٹس اینکر مرزا اقبال بیگ صاحب اب ہمارسد موجود ہیں ان سے مزید بات کر لیتے ہیں مرزا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج ہم نے پھر دیکھا کہ شروع میں جو ہمارے اوپنرز ہیں اور اس کے بعد میڈل آرڈر بھی پریشر لے گئے اور انڈ پہ جو بڑا سکور ہونا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اگر آپ بہتر سکور کریں تو پھر ہی آپ اچھا کھیل سکتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ٹیم جو ہمارا ٹاپ آرڈر ہے دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو تین ٹاپ آرڈر میں تین بیٹسمن ابھی تجربہ کار نہیں ہے پہلی مرتبہ نیوزلینڈ کا دورہ کر رہے ہیں جس میں کہ آپ کے حیدر علی عبداللہ شفیق اور خود دل شاہ شامل ہیں اور جس طرح سے پاکستانی بیٹسمن رزوان کو اگر ایننگز اوپن کرنے کے لیے بھیجا وہ صرف چوکے لگانے کی کوشش کر رہے تھے سٹرائیک روٹیٹ کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی حالا کہ گراؤنڈ چھوٹا ہے اگر سٹرائیک روٹیٹ کر کے سیٹ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر لمبا سکور بنا سکتے تھے رزوان نے 22 رضا بنائے چار چوکے انہوں نے لگائے لیکن وہ آؤٹ ہو گئے اور پھر یہی عبداللہ شفیق اور حیدر علی یہ سب پاکستان کی بے جان وکتوں پر کھیلتے ہیں وہاں گین تیزی سے اوپر کی جانے باتا ہے اور گین کا انہوں نے انتظار کرنے کے بجائے سٹوکس کھیلنا شروع کیے جس کی وجہ سے پاکستان کی افتدائی وکتے گر گئیں تو دعا دیں محمد حفیظ کو 97 تی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میٹو کا تجربہ اور وہ وکٹ پر رک گئے ورنہ پاکستانی تیم کا پھر وہی حال ہونا تھا جو پچھلے تی ٹوئنٹی میں ہوا تھا لیکن یہ سیڈن پارک ہیملٹن کا گراؤنڈ چھوٹا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس چھوٹے میدان پر اگر پاکستان نے 170-130 نہیں کیے تو پاکستان کو مشکل ہوگی حفیظ ہی ایک واحد تجربہ کار کھلا رہی ہیں جو کہ رکے ہیں اور شاداب خان بھی آج جلدی آؤٹ ہو گئے تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹسمن نے وہ جو حکمت عملی جو سٹیٹیجی تھی وہ مجھے صحیح نہیں لگی جس کی وجہ سے آپ کی افتدائی وکٹیں گر جاتی ہیں اور پھر